گروہ رام داس جی مہاراہی تکیں دنے تس کو لاغے گال تس مات کی دے تس بدوا کی دے میتاری میتے پنگتیاں گروہ رام داس جی دیا پڑھ کے دنگ رہ گیا سی ٹھیک ہے وہ شبت ہے جنہ ہر حردے نام نہ بسے ہو پر دوجہ شبت جی کہن دنے وہ دی کولنوں گال لگ دی ہے بہتر ہے وہ دی ماں بیوہ کیوں نہیں ہوگے اسنوں جنم دینے تو پہلے جو دوشت ہے بہت ہے ظالم ہے کسائی ہے میں کہا ہاتھ دو گئی انہا کومل ہردہ ایسے بچن جی جڑا ہم نے راستے دیچ کنڈے کھلے ہردوے جتھو اسی لنگن ہے اسی اسنوں دوشتہ کھانگے کچھ منوں کو کنڈیاں دیتا رہی ہوں دن جتھے جانگے جدنوں لنگے گن چوبدہ ہی جانگے کنڈے ہوں دے کنڈے ہوں دے ایک سچائی ہے او نے کہا جی دن ماں ملی چلا جانگا پھر میرا بٹکنا مٹ جائے گا آجے تے میرے کھلے ہیں اس طرح دے میں اپنی زندگیت سیکڑے دیکھ چکے ہیں گینی بلویندر سنگھ کنیڈا والے بیٹھے ہیں سیاتل دی گا ایک سجن کے لگے سٹیج دوتے دو بابے کونڈ بیٹھے ہیں کہ اے میرے کل پوچھنا واستے آگے بھی ایک سنگھ پوچھتا ہے تھاڑے پیچھے دو بابے کونڈ بیٹھے ہیں میں کہ میرا موہ تے سنگدی ترف ہوں دے میں ہوں نے پیچھے موڑ کے تھوڑی دیکھا سٹیج دوتے اتھے سٹیج ایسی بنی ہوئی ہے مطلب ہے کلے راگی سنگھ بیٹھ دین یا کلہ کتھا بن سکتا ہے اس طرح دی بنی ہوئی ہے میں کہ میں کلے ہی ہوں نہ ہوں میں نہیں ہوں میں کوئی پیچھے ہوں دے جب تین چار دن اس نے پوچھے ہیں گینی بلویندر سنگھ اسے جگہ تے آنے بیٹھے ہیں بھی دیکھ دیا ہوں کہیں دا اس طرح پھر اینانو تکا پیا پھر چیخ بھی نکلی پھر زارو زار رون لگ پیا میں نے کہلے کہ گینی جی تے بیٹھے ہیں میں کہ میں سو دفع تھانو آکھے تھانو یقین نہیں آیا جتنے ستسنگی سے مندر دچ مسجد دچ گردوارج بیٹھے ہوں دے اتنے ہی دیوتے بیٹھے ہوں دے اتنے ہی فرشتے بیٹھے ہوں دے وہ بھی کیرتھن اور کثا دے معاولج اس بائیبریشن دچ رہنے جتنے چرد تک انہاں دا جنم نہ ہو جانے کسے نو دکھ نہیں دیں دے کسے نو پرشان نہیں کر دے انہاں دی کٹھ کر کے اُلٹا بائیبریشن چنگی ہو جاندی کبیر کہہ رہے ہیں میرا آنند ویکھن واسطے انہے دیوی دیوتے آئے ہیں سرنر مونجن کوتک آئے کوٹ تیتیس ہو جانا کہت کبیر وہے بیعہ چلے ہیں پرک ایک بھگوانہ پرماتما مل گئے ہیں میری آتمان سانج پا لئی ہے اے میرا کوتک ویکھن واسطے سارے دیوتے آگئے ہیں چنگیاں روحہ آگئے ہیں ہیں سب فرشتے آگئے ہیں یہ نظارہ پہ جو ہے دیکھ دے نہیں دھنگرو رامداز جی مہاراج ایسا ہی فرمان کر رہے ہیں ایک ایسا ویعہ ہویا ہے کہ گنگن دھرب اے رشی منی اے دیوتیاں دے کیرتنی ہیں اے گائن کرن والے مہان سنگیت کار فرشتے سب دیکھن واسطے آئے ہیں کوت کھان جی نانک پرب پایا میں سچا نا قد مرا نا جائی اس سچے پربودی پراپتی ہو گئی ہے جو نہ مردہ ہے نہ جاندہ ہے صدیوی انندی پراپتی ہو گئی ہے اور ایک اپورو جنج بنی ہے بھاو اس تو پہلے قدیس طرح دی نہیں اپورو دا مطلب انہ پہلے بھی ہونگیاں اور عام اے شریرک براتاں اس طرح دی برات پہلے قدی نہیں اس طرح دا سنجو میری زندگی جی پہلے پہلی دفعہ ہویا ہے اپورو دھنگرو رامداز سی مہاراج نے جو مور سدانتک نکتہ بھیان کیتا ہے میں ایک دفعہ پھر دو رادیاں زندگی بھر چیتے رکھنا کسے کھل پوچھنا نہ پربودہ آنند پرابد کرنے رسنا نال ہردہ جوڑ دو پدارت نو سمجھنا ہے اکھ نال بدھ جوڑے بینا نہیں سمجھ سکاں گے نام دا رس ماننا ہے رسنا نال ہردے نو جوڑے بینا کھیڑ نہیں بنے گے جد زبان پاٹ کرے پودچ ہردہ پورا ہوگے باوقتہ پوری ہوگے آمیں تھوڑا پاٹ کر کئی مل دیں تین پاٹ کی تینے اج سکمنی صاحب دے میں نو کہنا پہن دے ایک پنگتی دی چھاپ تیرے مستک تے نہیں ہے ایک اشت پدی کر اور جد رسنا نال گائن کریں اشت پدی نو اپنی بھاوقتہ پوری جوڑ دے پوری جوڑ دے ایک اشت پدی کھیڑ بنا دے گی کن کا ایک جس جی بس آوے تاں کی مہما گنین آوے اتنے ایوی چارہاں پروان کرنیاں سارے آنڈا آردک طورتے دھنواد بھول چکتے شما داست دی پتے پروان کرنے ہوای گروہ جی کا خالصہ ہوای گروہ جی کی